موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی کیا کروں دیکھیں میڈیسن جو ہے نا وہ کبھی بھی حل نہیں رہا ہے اس کے بہت مزیر اثرات ہوتے ہیں جو اسپیشلی سلیپنگ پلز وغیرہ ہوتی ہیں لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو میں آپ کو دو ڈیفرنٹ حل بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنَ حَدْ تو قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ سے آخر تک پھر پوری سورہ فلق پوری سورہ ناس یہ تینوں سی سورتیں تین دفعہ آپ نے پڑھنی ہیں تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھوک کے اپنے چہرے پہ اپنے سارے جسم پہ پھیر لیں انشاءاللہ تعالی نیند آ جائی اس کے علاوہ ایک اور عمل میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو اس سے افاقہ نہ ہو ایسے تو ہو جاتا ہے لوگوں کو اس سے افاقہ کہ شیطان سے بھی پناہ مانگ لی اللہ کے پناہ میں بھی آگئے اس کی وحدانیت کا بھی اعلان کر لیا دیکھیں نا ہر چیز کے قرآن کے اثرات ہوتے ہیں پڑھ کے آپ اس کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے نا تو اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی سورة الاحزاب ہے جس کی آیہ نمبر 56 سورة الاحزاب آیہ نمبر 56 اور یہ آیہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ویسی بھی یاد ہوگی کیونکہ ہم نے اکثر اس کو پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ پوری آیہ مبارکہ ہے اگر یاد نہیں ہے تو آسانی سے یاد ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اس کو بہت دفعہ سنا ہے سورة الاحزاب آیہ نمبر 56 اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّنَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو یہ آیہ مبارکہ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر کتنی دفعہ یہ بھی بتا دیتا ہوں گیارہ دفعہ درود شریف پڑھیں آپ شروع میں اس کے بعد آپ یہ آیہ مبارکہ چالیس دفعہ پڑھیں پھر گیارہ دفعہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی پانچ دس منٹ کے اندر ہی نیند آ جائے گی آپ جب یہ کریں گے رہی یہ عمل کہ اس میں ٹائم لگے گا پچھلے والے عمل میں ٹائم نہیں لگے گا اس میں ذرا ٹائم لگے گا لیکن پانچ دس منٹ میں نیند آ جائے گی چند دن یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی نیند ایک روٹین میں آ جائے گی اور اس روٹین کے مطابق اللہ نے چاہا تو آپ کو پھر نیند آتی رہے گی یہ نیند آور گولیاں وغیرہ ان سب سے چھٹکارہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ درود شریف کی برکت قرآن کریم کی برکت اور قرآن کریم میں بھی وہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ نے اس پیاری بات کا ذکر اور حکم دیا ہے تو پھر بات ہی کیا خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والوں تم درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو اور اول آخر آپ نے درود شریف بھی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیا تو پہلے گیارہ مرتبہ پھر یہ آیا ہے مبارکہ چالیس مرتبہ پھر گیارہ دفعہ درود ٹھیک ہوگی بات اور درود کون سا پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پڑھ لوں ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو اللہم صلی وسلم وبارکہ علی سیدنا محمد اللہم صلی وسلم تو صلاة و سلام دونہ آگئے یا صل اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوڑا درود ہے صل اللہ علیہ وسلم ہوگی بہت ہی چھوڑا سا آپ کو سب کو یاد ہو گئے تو یہ گیارہ دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے کسی نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں تو خیر بہرحال درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر یہ صلات و سلام دونوں آ جائیں گے چھوٹے درود میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو افاقہ ہو جائے گا اللہ سے یہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے اپنے کلام میں درود پاک میں بڑی تاثیر رکھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں